بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے خوش و خورم شاد اور آباد رکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور وہ لوگ جو کسٹن کر رہے ہیں پرام سٹرولرز کے بارے میں ویل جیئرز کے بارے میں تو ان کے کسٹن کے لیے بھی میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ ویڈیو بناوں کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں تجربہ ہے میرے ساتھ بچے بھی تھے اور میرے ساتھ ممہ بھی تھی جن کو ایک وقت پہ ویل جیئرز کی ضرورت پیش آ جاتی تھی ہمارا ہوتل تھا 500 میٹر کے فاصلے پر کبوتر چوگ کے اوپر اور وہاں سے آتے ہوئے جب ہم حرم پہنچتے تھے تو حرم کا اپنا ایک چلنا ہے تو بزرگ تھک جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کو ویل جیئرز کی ضرورت لازمی پڑتی ہے اچھا ایک بات آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور رکھنی ہے کہ نہ سٹرولر اور نہ ویل جیئر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں ہے allow متعاف میں لے جانے کی یعنی کہ گراؤنڈ فروڈ جو ہے خانہ کابہ جہاں پر ہے متعاف جہاں پر تواف ہوتا ہے نیچے وہاں پر آپ کو ویل جیئر نہیں لے کر جانے دیں گے نہ ہی پرامز لے کر جانے دیں گے تو ایک بہت بیسک پرابلم وہاں پر یہ پڑتی ہے کہ جب آپ جن کے ہوتل ہیں دور جن کے قریب ہوتل ہیں زیرو میٹر کے فاصلے پر ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ان کو پرامز یوز کرنے کی بھی نہیں ہوتی کیونکہ تھوڑا سا ان کا فاصلہ وہ آگے بیلٹس لیں ہوئی ہیں لوگوں نے بہت سارے اس کی علاج نکالے ہوئے ہیں بچوں کو کیری کرنے کے لئے کیونکہ تواف کے دوران میں چھوٹے بچے ہیں تو لوگ بیلٹس وغیرہ پر بچوں کو کیری کر لیتے ہیں بیلٹس کے ساتھ اور اسی طرح سے بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان کو آپ اٹھا بھی سکتے ہیں لیکن بہت مشکل پیش آتی ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دور سے کچھ میٹرز یہ زیادہ میٹرز کے فاصلے پر آنا ہوتا کہ وہ تو چوک سے بھی دور سے تو جب وہ بچوں کو لے کر اٹھا کر پہنچیں گے اور جب وہ عمرہ پرفارم کرنے کے لئے آئیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ تھک چکے ہوں گے اگزاوسٹیڈ ہوں گے تو ان کو پرام کی بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے اس ٹائم پر تو میں نے اس کے بہت سارے لوگوں کو سلوشن کرتے ہوئے وہاں پر دیکھا میں نے بہت اس چیز کے اوپر سرچ کی سٹڈی کی وہاں پر جو پارکنگ والی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے موسٹلی لوگوں نے جب آپ مطاف میں نیچے کی طرف ایکسلیٹر سے جائیں گے تو اس کی رائٹ لیفٹ سائیڈ پر لوگوں نے اپنی ویل چیئرز اور پرامز کو وہیں پر چھوڑ دیا ہوتا ہے کہ ہم واپس آ کر یہاں سے لے لیں گے بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جن کو ویل چیئرز وہاں سے اپنی ہی مل جاتی ہیں واپسی پر کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہم نے ویل چیئر وہاں پر چھوڑی اور واپسی پر کیا ہی ہم نشانی تک چھوڑ کے گئے کہ یہ ویل چیئر ہماری ہم واپس آ کر لیں گے لیکن جب ہم واپس آئے تو ہماری ویل چیئر وہاں پر موجود نہیں تھی تو اسی طرح سے پرامز ہیں تو پرامز کم لوگ ہی ایک دوسرے کی لیں لیں گے کیونکہ ویل چیئرز بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کی یوز کر لیتے ہیں لیکن پرامز ہے بچے کی چیز ہے تو وہ کم مسپلیس ہوتی ہیں وہاں سے تو لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ اپنے کچھ سامان یا پھر بعض لوگوں نے تو ان کے لیے لکس لیوے ہوتے ہیں کہ ان کی پرامز جو ہیں وہ چل ہی نہ پائے تو وہ اپنی پرامز کو لوگ کر جاتے ہیں لوگ لگا جاتے ہیں ایکسیلیٹر سے نیچے اترنے سے پہلے تو ان کا موسٹ پروبیبلی ان کی جو پرامز ہیں وہ ان کو مل جاتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ہنڈرڈ پرسن شور ہے کہ آپ کی پرام وہاں پر رہے گی کیونکہ انہوں نے جو وہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی ان لوگوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لینی نہ ہی وہاں پر کوئی آپ کی پرام کی وہاں پر کوئی لے گا کہ آپ نے واپس آنا ہے اور آپ کو آپ کی پرام یا ویلچئر وہاں پر موجود مل جائے گی آپ نے صرف اگر آپ لے کر جا رہے ہیں ویلچئر آپ بھول جائیں ویلچئر آپ کو نہیں ملنے والی بہت ہی کم کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ویلچئر جب واپس آئیں گے تو آپ کی ویلچئر آپ کو وہاں پر کھڑی ہوئی مل جائے گی وہ آپ اترتے وقت تو وہاں پہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں ہم آئیں گے واپس مل جائے گی ہم بھی ایسے ہی چھوڑ گئے کافی دفعہ چھوڑ گئے لیکن جب ہم واپس آئیں تو ویلچئر ہماری موجود وہاں پر نہیں ہوتی تھی اچھا میں نے بہت سارے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مفت ویلچئر آپ کو فری آف کاؤسٹ کہاں سے ملیں گی حرم کے پاس سے عمرہ پرفارم کرنے کے لئے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا چکی ہوں آپ کو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ چار نمبر واش روم کی لیفٹ سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو فری آف کاؤسٹ ویلچئر مل جائیں گے لیکن یہ بہت ہی زیادہ وہاں پر بھی unavailable ہو جاتی ہیں ویلچئر کیوں کہ بہت ہوتا ہے جب رش ہو تو آپ نے وقت چوز کر کے جانا ہے کہ آپ نے ویلچئر لینے جا رہے ہیں تو کون سا وقت ہمارے لئے بیسٹ ہے جب کم رش ہوتا ہے یعنی نماز کے ٹائم نہیں نماز کے بعد لوگ جب جیسے نمازی جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے تو وہ ویلچئر وہاں پر نہیں ہوتی آپ نے درمیان کا کوئی وقت چوز کرنا ہے صبح کے وقت چلے جانا ہے آٹھ بجے نو بجے تو آپ کو وہاں سے ویلچئر مل جائے گی جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھ سے کوئیسٹنز یہ کیے جا رہے ہیں کہ کیا ہمیں پرامس مل جائیں گی پلین میں ائرپورٹ پر یا حرم میں تو نہیں آپ کو ویلچئر تو آسانی سے اویلیبل ہو جائیں گی حرم میں کیونکہ وہاں پہ تو الیکٹرک ویلچئر بھی ہیں اور آپ کو پیسے لے کر بھی عمرہ کروایا جاتا ہے پیسے لے کر بھی تواف کروایا جاتا ہے یعنی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کیونکہ وہاں پر ایک بقیادہ طور پر لوگ یہ کام ایک جوب سمجھ کر رہے ہیں کہ آپ سے کچھ ریال لیتے ہیں آپ کو تواف کروا دیتے ہیں آپ کو عمرہ کرا دیتے ہیں آپ کو صحیح کرا دیتے ہیں اور پھر ویلچئر بھی ان کی ہے بس وہ لوگ خود ہی کروا دیتے ہیں اور آپ ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے الیکٹرک ویلچئر بھی آپ کو آسانی سے تھرفلو پر مل جائیں گی ان کے جہاں پہ آپ آسانی سے جا کر الیکٹرک ویلچئر اپنے بزرگ یا بچوں کو اس پر عمرہ کی صحیح آسانی سے تواف وغیرہ عمرہ کروا سکتے ہیں لیکن پرام آپ کو نہیں ملنے والا حرم میں آپ کو پرام اپنا ہی لے کر جانا پڑے گا جن کا فاصلہ ہے دور کا تو ان کو میں کہوں گی کہ ان کے لئے پرام ہوگا وہ یوز کریں گے اس کو اور اگر آپ کے لئے ضروری ہے آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں آپ پرام چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہی ہے کہ آپ پھر اوپر والا جو فلور ہے وہاں پہ تواف کر لیں کیونکہ وہاں پہ پرام پرامس میں لے کر جا سکتے ہیں لیکن جو مطاف ہے نیچے گراؤن فلور پر وہاں پر آپ یہ دونوں چیزیں نہیں لے کر جا سکتے ہیں یہ آپ اپنی مائن میں رکھیں جہاں تک مسجد نبوی کا سوال ہے مسجد نبوی میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے وہاں پر پرامس آپ کی اندر جو مسجد نبوی اندر ہے وہاں آپ کو پرامس نہیں لے کر جانے دیں گے لیکن ویلچئرز لے کر جانے دیں گے اور جو بچے ہیں وہ آپ کو موسٹلی منع کر دیتے ہیں جو سیکیورٹی وومن میں کھڑی ہوتی ہیں میں ہوتوں والی سائٹ کی بات کر رہی ہوں وہ آپ کو نو کر دیتی ہیں بچے موسٹلی وہاں پر نماز کے ٹائم پر تو بلکل بھی نہیں ہوتے اس لئے باہر کالین ہیں بچھے ہوئے سہن میں مسجد نبوی کے وہاں پر جو بچے والی فیملیز ہوتی ہیں بچوں والی وہاں پر ہی رہتی ہیں وہاں پر ہی نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور بچے کھلے اس سے ہن میں انجائے اپنا کرتے ہیں اور نماز پڑھتا دیکھتے ہیں اور وہی پر ہی رہتے ہیں میں نے بھی موسٹلی میرے پاس بچے تھے تو میں نے بہت ساری نمازیں باہر ہی پڑھی اور اس کا سلوشن یہ نکاتی تھی کہ جب میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھوں تو میرے ساتھ جو ہزبنٹ ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ اگر بھائی ہیں فیملیز ہیں پیرنٹس ہیں تو پھر آپ یہ ان کے ساتھ کمیونکیشن کریں گے کہ بھئی اس ٹائم پر ہم نے نماز پڑھنی ہے اور ہم نے اندر جانا ہے تو آپ بچے اپنے پاس رکھیں اگر آپ نے سلام کے لیے جانا ہے اندر مسجد نبوی میں تو آپ اپنے بچوں کو دے دیں گے اپنے ساتھ جو ریلیٹیوز ہیں ان کو یعنی کہ آپ کو باری لگانی پڑے گی اس طرح کر کے بچوں والوں کو کیونکہ بچے سلام کے لیے بھی allow نہیں ہے ویمن سائٹ پر اور اندر بھی مسجد نبوی کے mostly allow نہیں کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم پر جس طرح سے میں نے کیا کہ میں نے جب اندر جا کے وقت گزارنا ہوتا تھا تو میں بچوں کو اپنے ہزبنٹ کے ساتھ ہوتل بھیج دیتی تھی اور پھر میں آرام سے جتنا مرضی ٹائم میں مسجد نبوی میں گزار کی اسلام کے لیے جانا ہوتا تھا تو میں اپنی امی کے ساتھ چلی جاتی تھی اور پھر بعد میں آ جاتی تھی اور پھر باقی نمازیں جیسے میل ہیں ان کے پاس نہیں چھوڑنے انہوں نے اندر جا کے نماز پڑھنے تو پھر بچے میرے پاس سونے اور پھر میں زیادہ ٹائم سہن میں گزارنا یا باہر گزارنا اور پھر جب اندر جانا ہوتا تو اسی طرح سے پھر ہم نے باریاں لگا لی تو یہ آپ لوگوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہوگا بچوں کو جب آپ لے کر جائیں گے لیکن جو بزرگ ساتھ ہے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے مسجد نبوی میں ویلچئرز آپ کو اندر بھی لے کر جانے دیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم وہاں پہ ویلچئر کا نہیں آنے والا لیکن جس طرح سے میں پہلے بتا چکی ہوں مطاف میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بلکل بھی آپ کو الاؤننگ کریں گے اب یہ آپ نے سمجھداری یہ دکھانی ہے کہ آپ نے اپنی ویلچئرز کو کس طرح سے یوز کرنا ایک چیز کا خیال بہت زیادہ آپ کو رکھنا ہے کہ ویلچئر پر جب آپ بزرگوں کو یا بچوں کو پرامس پر جب آپ سٹرولرز پر لے کر جا رہے ہیں تو آگے جس طرح سے تواف کرنے والے افراد جا رہے ہوتے ہیں ہاجی ان کا خیال رکھنا ہے بہت تفاہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ویلچئرز یا آپ کے پرامس کے آگے والے حصے جو پاؤں رکھنے کے پیڈلز ہوتے ہیں ان سے آگے جانے والے لوگوں کے ٹینڈنٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کے پاؤں کو پیچھے سے خون نکل آتا ہے چوٹے لگ جاتی ہیں خراش یا جاتی ہیں تو اس مبارک مقام پر جا کر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے کوئی تکلیف نہ مل جائے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے اپنی ویلچئر کو چلانا ہے اور اپنے پرامس کو چلانا ہے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھئے گا بہت ساری ہلپ فول ویڈیوز مشکلات جو وہاں جا کر درپیش ہوتی ہیں میں نے کوشش کیا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کی رہنمائی کروں تو وہ ضرور جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے اور آنے والی بہت سی مفید ویڈیوز کے لیے مجھے کر دیجئے سبسکرائب میرے اس چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے بہت شکریہ خوش رہیے سلامت رہیے اللہ حافظ